اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلہ کے اندر جب اسماعیل دیلوی اور دیگر بہت سے لوگوں کی طرف سے کچھ باتیں کی جا رہی تھی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم شریف کتاب الایمان میں بھی ہے جس میں لا اغنی انکم من اللہ شیعہ کہ میں تمہیں کوئی فیدہ نہیں دے سکتا اللہ کے آنے والے عذاب یا پکڑ میں سے کسی شیعہ کے لحاظ اس کو پھر بنیاد بنا کر وہ سارا محل انہوں نے تعمیر کیا کہ کوئی مشکل کشائی نہیں کر سکتے کوئی حاجت روائی نہیں کر سکتے آپ نے تو اپنے خاندان کی افراد کو یہ کہہ دیا تھا واضح طور پر اور یہاں پھر اسماعیل دیلوی نے یہ لکھا تقویت الایمان میں کہ پیغمبر نے سب کو اپنی بیٹی تک کو کھول کر سنا دیا کہ قرابت کا حق ادا کرنا اسی چیز میں ہو سکتا ہے کہ اپنے اختیار کی ہو سو یہ میرا مال موجود ہے اس میں مجھ کو کچھ بخل نہیں اور اللہ کے یہاں کا معاملہ میری اختیار سے باہر ہے وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا سو وہاں کا معاملہ ہر کوئی اپنا اپنا درست کرے اور دوزخ سے بچنے کی ہر کوئی تدبیر کرے یہ اسی حدیث کے مضمون کو بیان کرتے ہوئے اس نے اپنی طرف سے تقویت الایمان کے اندر یہ لکھا اب یہ لفظ آپ نے سن لیے جو مسئلہ کے برحق ہے وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا فائدہ اور اس کے قیامت کے دن بھی امتیازات اور ساتھ ساتھ انہی نفوسِ قدسیہ کو عمل کی دعوت جنہیں نسب کا شرف حاصل ہے اب دو جیتیں جن کے درمیان سراتِ مستقیم ہے وہ یہ ہے کہ نسب کا فائدہ ثابت ہے اس کا انکار گمراہی ہے جس طرح تقویت الایمان یا دیگر سلسلہ میں کیا گیا دوسری طرف نسب کے فائدے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کیا شرف حاصل ہے انہیں عمل کی ضرورت نہیں یا ان کے لیے عمل کی دعوت نہیں ان کے لیے عمل ضروری نہ سمجھنا اور عمل کی دعوت ان کے لیے ناجائز سمجھنا یہ بھی اہل سنت کا طریقہ نہیں یہ جو بات مطلقاً لا اغنی انکم من اللہ شیعہ کی کی جا رہی تھی تو اس پر ارات العدب لفاظل النسب ایک پوری کتاب لکھی آل حضرت فاظل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جس کا مطلب ہے کہ اچھے نسب والے کو عدب کا رستہ دکھانا تو آپ نے اس میں جو نسب کی فضیلت ہے مطلقاً اس کو بیان کیا اور پھر اس میں خصوصی طور پر جو نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے پھر اس کو بیان کیا کیونکہ مطلقاً نسب میں حدیث حریف کے اندر حاجی کا جو خاندان ہے اس کے بارے میں حاجی کی شفاعت حافظ کی شفاعت اور کان ابوہما صالحہ اس کے تحت اور اس طرح کی بہت سی چیزیں پھر جن کا نسب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے یا مقدس ہستیوں سے اور پھر سب سے بڑھ کر پھر جو نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے لحاظ سے آپ نے دلائل دیئے اور اسی طبقے کو جنجوڑا کہ تم جب حاج کی فضیلت بیان کرتے ہو اس وقت تم حاجی کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہو کہ اس کا اتنا فائدہ ہوگا اور اس بنیاد پر حافظ جو ہے اس کو کس انداز میں اپنی ضروریت اور خاندان کے لحاظ سے کوٹا دیا گیا ہے تو اسنا جو بڑا منصب ہے یہاں آکے یہ چیز کیوں بھول جاتے ہو مثلاً ادھر جو ہے وہ مسند بزار میں ہے الحاج جو یشفعو فی اربعی میا من اہل البیت او قال من اہل بیتی ہی کہ حاجی اپنے اہل بیت میں سے ایک حاجی کا اہل بیت ہے اس میں سے چار سو کی سفارش کرے گا تو سفارش سے کیا ہوگا فائدہ ہوگا سفارش سے جنت ملے گی اب یہ حاجی کا منصب ہے کہ جس نے قرآن پڑا اسے اچھی طرح یاد کیا پھر اس کے حلال کو حلال قرار دیا اور حرام کو حرام یعنی عملاً اس پہ وہ قائم رہا زندگی بار اللہ اس اس وجہ سے جنت میں داخل کرے گا اور ساتھ کیا ہے اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا اس حافظ کاری عالم کی کس میں دس افراد کے بارے میں کون سے دس من اہل بیتی ہی جو اس کے اہل بیت میں سے ہوں گے ایسے کہ کل لہم قد واجبت لہن نار ان میں سے مسلمان تو وہ سارے تھے لیکن اپنی عمل کی بنیاد پر انہیں جہنمی قرار دیا گیا تھا کہ یہ جہنم میں کچھ وقت رہیں گے اور پھر سزا لے کے واپس آئیں گے مگر جب اس کی سفارش آگئی اپنے اہل بیت کے افراد کے لیے حافظ کی جس میں یہ شرطیں پائی گئیں کہ اس نے زندگی بار قرآن کے حلال پر عمل کیا حرام سے اجتناب کیا تو وہ جن پر جہنم واجب تھی بدعملی کی وجہ سے انہیں نہیں بھیجا جائے گا تو سفارش کام آئے گئی تو اس طرح کر کے دلائل یہ میں نے ایک جلگ پیش کی پیش کر کے آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہاں بڑے جامع جملے لکھے جو دو سو تنتالیس صفحے پر موجود ہیں تیسویں جلد میں آپ فرماتے ہیں جب عام صالحین کی صلاح یہ جسرہ حجی کا ذکر کیا عام صالحین کی صلاح ان کی نسل و اولاد کو دین و دنیا و آخرت میں نفع دیتی ہے تو صدیق و فاروق عثمان و علی جعفر و عباس رضی اللہ عنہ و انسار کرام رضی اللہ عنہ کی صلاح کا کیا کہنا یعنی ایک پندرمی صدی کا حاجی یا عالم اس کے لحاظ سے جب یہ ہے تو وہ ہستیاں تو کروڑ درجہ بلند ہیں صلاح میں جن کا ذکر کیا تو جن کی اولاد میں شیخ صدیقی و فاروقی و عثمانی و علوی و جعفری و عباسی و انساری ہیں یہ کیوں نہ اپنے نسب کریم سے دنیا و آخرت میں نفع پائیں گے یعنی ان سارے خاندانوں کے جب حافظ اور حاجی اور غازی اور مجاہد کے خاندانوں کو یہ مل رہی ہے سعادت پھر فرماتے اللہ اکبر حضرات علیہ سعادت کرام اولاد امجاد حضرت خاتون جنت بطول زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور پرنور سید السالحین سید العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں کہ ان کی شان تو ارفہ والا و بلند والا ہے یعنی پہلے ان سب کا دیکھر کا ذکر کر کے تو پھر خصوصی طور پر یہ جو نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے لحاظ سے جو ہے وہ بیان کیا اور اس میں کہا کہ اولاد امجاد یعنی حضرت خاتون جنت بطول زہرہ رضی اللہ عنہ کی جو اولاد امجاد ہے وہ کون ہیں کہا کہ وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں کہ ان کی شان تو ارفہ والا و بلند والا ہے تو یعنی یہ جن کی نسب جن کی اولاد میں سے ہونا وہ فائدہ دے گا ان میں سے پھر بطور خاص جو خاندان رسول صلی اللہ اطہار رضی اللہ تعالی انہم کے لحاظ سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہے اور پھر آگے اس نسب کے اندر جو حاملین اس نسب کے ان کو جو فائدہ ہے بلند ہستیوں کا اس کا بطور خاص جو ہے وہ آپ نے تذکرہ کیا تو یہاں پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دو سو انچاس صفحے پر یہ لفظ بولے کہ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ جامع لفظ ہیں علمی طور پر پھر اس کی وضاحت کروں گا کہ یہاں نفی ہے لا اغنی میں نفی ہے اغنا کی کہ میں تمہیں بے نیاز نہیں کروں گا مطلب یہ ہے میں تمہیں فائدہ نہیں دوں گا لیکن فرمایا نفی اغنائے ذاتی ہے نہ کہ معاذ اللہ سلب اغنائے اتائی کہ اغنا کی دو قسمیں ہیں بے نیاز کرنے کی دو قسمیں ہیں فائدہ پہنچانے کی دو قسمیں ہیں ایک ہے اللہ کی اتا کے بغیر ذاتی طور پر فائدہ پہنچانا اور دوسرا ہے اللہ کی اتا سے فائدہ پہنچانا تو حدیث میں جو ہے وہ نفی اغنائے ذاتی کی ہے اغنائے ذاتی کہ رب کے ازن کے بغیر اور اس کی اتا کے بغیر میں ذاتی طور پر تمہیں فائدہ نہیں پہنچاؤں گا اور جو اس بات یہاں ہے وہ اتائی طور پر فائدہ پہنچانے کا اور ہمارا مسلک بھی ہے اتائی طور پر فائدہ پہنچانے کا اگر نفی ہوتی اغنائے اتائی کی تو پھر یہ ہمارے مسلک کے منافی تھا جبکہ یہاں پر جو اغنائے اتائی ہے یعنی اللہ کے ازن سے اللہ کے دینے سے اللہ کے دی ہوئے مرتبہ کی بدولت وہ جو فائدہ ہے رسول پاک کی طرف سے سبب والوں کو بھی اور نصب والوں کو بھی اس کی یہاں اس حدیث میں نفی نہیں ہے بلکہ وہ تو حدیثیں یہاں تک کہتی ہیں کہ جو سکت ہے ناتمام بچہ ناتمام کہ ابھی اس کے سارے آزا بھی نہیں بنے تھے اس حالت میں اس کی ولادت ہو گئی تو رسول پاک نے فرمایا کہ وہ بھی اگرچہ اس کے آزا پورے نہیں تھے مگر جس نافے کے ذریعے اس کے بدن میں ماں کے پیٹ میں خوراک جاتی تھی اس نافے سے وہ اپنے ماں باپ کو باندھ کے جنت کی طرف لے جائے گا مسلمانوں کا بچہ تو جس امت میں جس دین میں وہاں تک کا قیامت کے دن کا مانا ہوا نفع توحید کے منافی نہیں ہے اور وہ دین اسلام ہے اور اس کو یہ مخالفین بیان بھی کرتے ہیں تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدے پر آ کر یا ان سالحین کے فائدے پر آ کر وہ کیوں اس کنجوسی کا اور انکار کا شکار ہوتے وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار یعنی دوسری طرف وہ بچیوں والی تو حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ ذکر کیا تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دو بچیوں کی تربیت کی ان کی پرورش کی ان کو پڑھایا پھر ان کو رخصت کیا تو کن لہو ہجاب بن جائیں تو اب ان بچیوں کی مشکل کشائی تو مانی جا رہی ہے ان کی حاجت روای تو مانی جا رہی ہے حالانکہ وہ ضروری نہیں کہ وہ بچیوں کو رابعہ بس ریا رضی اللہ عنہ کے مرتبے پر ہیں وہ مسلمان ہیں عقیدہ صحیح ہے کسی مزدور کسان کی بیٹیاں ہیں لیکن ان کو یہ اثارٹی دی گئی ہے حدیث میں دین میں اور پھر اس کے اندر بہت سی چیزیں ماننی پڑے گی چونکہ حدیث میں وہ اس دروازے پہ اور پھر فرشتوں کا دب دب لیکن وہ جس کو گرفتار کر کے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں اس بیٹی میں اتنی پاور ہوگی کہ جب یہ ہاتھ پکڑے گی اپنی ابباجی کا تو فرشتے چھڑا نہیں وہ نہیں کہیں کہ پیچھ چیٹو یہ تو ہم نے جہنم میں لے جانا کہ انہیں پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سمجھا دیا گیا ہوگا کہ آج اس کی بیٹی کی بات مانی جائے گی وہ اس کو جنت لے جائے گی تو تم نے روکنا نہیں تو یہ ساری چیزیں اب دین میں مانی گئی ہیں تو ان کی وجہ سے توحید میں کوئی نقصان نہیں آیا تو پھر یہ دوسری طرف رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ اور صالحین کے نصب کا فائدہ اور پھر نصب رسول علیہ السلام کا خصوصی فائدہ جو اس سے کروڑہ درجہ بلند و بالا ہے اس کو ماننے سے پھر توحید کے منافع کیسے ہو سکتا ہے تو اس بنیاد پر آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا کہ نفی جو ہے وہ اغنائے ذاتی کی ہے یہ نفی اغنائے اتائی کی نہیں ہے